اسلام علیکم ویور پہلا بیک میرے میرے میں مجھے چینل میرے شان ایڈیو کے نظر تو اس ویڈیو میں ہم اس تین کسیم کے بارے میں ڈیسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان تین کسیم کا فیکٹرز پائنڈ کر سکتے ہیں ایک سو بارہ کا پیکسہ چوون اور اٹاون کا ہم کیسے فیکٹرز پائنڈ کر سکتے ہیں تو ان سے پہلے ویڈیو میں ہم نے فیکٹرز کو جس کا جس کا ویسے کانسپ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈیسکس کی ہے اگر کسی نے فیہلی ویڈیو کو نہیں دیکھتے میں ریکمینڈ کروں گا کیا فیہلی وہی دیکھیں پیر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو فیہلا question ہے یعنی question number one میں ہمارے پاس جو b number part ہے ایک ساو بارہ کا ہم picture find کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے pictures ہمارے پاس وہ numbers ہوتا ہے جو ایک دوسرے numbers کو completely divide کرے اور اس کا جو remainder ہوتا ہے وہ ہمارے پاس zero کے برابر ہوتا ہے اس کو ہم pictures کہتے ہیں تو چلو ایک ساو بارہ کا جب ہم picture نکال دیتے ہیں ایک ساو بارہ تو پہلے point یہ ہم natural numbers سے start کرتے ہیں اور میں نے کہا تھا فیٹی لیکچر میں کہ ایک ہمارے پاس ایک ایساں natural number ہے جو ہر کسی numbers کا factor ہے تو ایک ہمارے پاس اب ایک کو ہم کسی ایسا نمبر سے multiply کریں گے تاکہ one twelve آجائے یعنی ایک ساو بارہ آئے تو اس کو ہم اس itself سے multiply کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک ساو بارہ اگر ایک کو ہم ایک ساو بارہ سے ضرب دے تو اس سے ہمارے پاس ایک ساو بارہ بن جاتا ہے اب چاہیے یہ numbers two پر divide ہوگا تو two پر divide ہوگا یہ number ایسے نیچے آتا ہے اس کا ہم pictures نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نیچے آتے ہیں تو دو پر دیکھتے ہیں کہ آیا دو پر یہ divide ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس numbers کا جو فیحلن numbers even ہوتا ہے یہ ہمارے پاس two پر divide ہوتا ہے اس سے یہ number بھی two پر divide ہوتا ہے تو two کو ہم ایک اسے ایسے number سے multiply کرنا تاکہ ان سے ایک ساو بارہ آئے تو پانچ دونے دس ایک یہاں پر اچھے دونے بارہ تو اگر اس کو ہم 56 سے multiply کر دیتے ہیں تو ان سے ہمارے پاس one فیلو بن جاتا ہے اس طرح کیا یہ تین پر divide ہوگا تو three کے لیے یہ rule ہے کہ اس کو آپ کو add کرنا ہے اس numbers کو اگر اس کا جو sum ہے یہ three پر divide ہوگا تب یہ اوہرہال numbers three پر divide ہوگا اگر اس کا جو sum آتا ہے اگر یہ three پر divide نہیں ہوتا تو پھر یہ number three پر divide نہیں ہوتا تو two plus one three plus one four جن کا four three پر divide نہیں ہوتا اس لئے یہ three پر divide نہیں ہوتا چلو four پر دیکھتے ہیں یعنی four کو اگر ہم multiply اگر اسے ہم کرتے ہیں اس سیمپلی کہ یہاں اندر دروت ہم اس one twelve کو لکھتے ہیں اور four پر divide کر دیتے ہیں four multiply by two with two is equal to eight three and two اگر اس کو ہم eight سے multiply کر دیتے ہیں اور چاری بتیس اس کا remainder ہمارے پاس zero بن جاتا ہے اس نے یہ four پر divide ہوتا ہے تو اسی طرح اگر three پر divide نہیں ہوتا اگر ہم four کو اس 28 سے multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس one twelve بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پانچ پر دیکھتے ہیں کیا یہ number جو ہے یہ five پر divide ہوگا کہ یہ five اس کا factor بن سکتا ہے تو five کے رئے rule یہ ہے کہ اس کے آپ کو جو فیلہ number سے اس کو آپ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ جو فیلہ number سے یہ ہمارے five five ہے یا zero ہے تو یہ numbers five پر divide ہوگا اگر یہ number five اور zero نہیں ہے تب یہ five پر divide نہیں ہوتا اس لئے five پر بھی divide نہیں ہوتا six پر دیکھتے ہیں کہ یہ six پر divide ہوگا تو six one over six minus five two اسی طرح اٹھ چیٹی آتھاری ساتھ آٹ نمو چوون ٹھیک ہے تو یہ چیفر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے اسی طرح سات سات پر دیکھتے ہیں چلو سات کے لئے ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پر one twelve سیون سات کو اگر ہم ایک سے multiply کرتے ہیں تو سیون بن جاتے ہیں ان سے یہیں subtract کرتے ہیں تو ہمارے پاس four بن جاتے ہیں اور two اس طرح سات کو اگر ہم سیک سے multiply کرتے ہیں تو 42 بن جاتے ہیں تو کمپلیٹ ہمارے پاس جو ریمینڈر ہے یہ zero ہے اس لئے یہ ہمارے پاس سیون پر بھی divide ہوتا ہے اس لئے سیون کو اگر ہم اس سیکسٹین سے multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس one twelve بن جاتا ہے ٹھیک ہے چلو ایٹ فر دیکھتے ہیں کہ ایٹ فر اگر یہ divide ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم اس لئے اس لئے ایٹ ایٹ کو اگر ہم one سے multiply کرتے ہیں تو ایٹ بن جاتا ہے اس لئے three and two اسی طرح ایٹ کو اگر ہم four سے multiply کر دیتے ہیں آٹھ چاری بت تیس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس completely divide ہوتا ہے اور ریمینڈر ہمارے پاس zero بن جاتا ہے اس لئے یہ ایٹ فر بھی divide ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹ multiplied by fourteen ٹھیک ہے اسی طرح اب اس کے بعد nine آتے ہیں nine پر دیکھتے ہیں تو سیمپلی اس کو ہم یہاں سے nine یہاں پر لکھتے ہیں تو nine multiplied by one is equal to nine is equal to two two اس لئے nine کو اگر ہم three سے multiply کرتے ہیں تو nine نہیں ستتا ہے 27 بن جاتے ہیں جو کہ ان سے بڑا ہے اس لئے اگر ہم two سے multiply کرتے ہیں nine multiplied by two is equal 18 جو 18 بن جاتا ہے اس لئے اس سے four remainder بن جاتا ہے تو ہمارے پاس nine اس کا فیکٹر نہیں ہے یعنی nine پر یہ completely divide نہیں ہوتا کچھ طرح 10 پر دیکھتے تو 10 پر یہ divide نہیں ہوتا 10 کے rule یہ کہ اگر اس کے علاوہ ہو تو اس پر divide نہیں ہوتا چلو 11 پر دیکھتے کہ یہ 11 پر divide ہوتا ہے تو 11 کو اگر ہم 1 2 آگے یہ 11 پر ڈیوائی نہیں ہوتا ٹھیک تو یہ اس کا پیکٹر نہیں چلو 12 پر دیکھتے ہے کہ یہ 12 پر ہے یا نہیں یہ تو اگر ہم 12 کو ضرب دیں گے 12 کو اگر ہم 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے تو 120 بن جاتا ہے اگر 11 سے ملٹیپلائی کر دیتے تو 1 تقریبا چلو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے 12 کو اگر ہم 10 سے ضرب دے دیتے تو 12 بن جاتا ہے تو یہ 12 پر بھی ڈیوائی نہیں ہوتا اس طرح 13 پر ڈیوائی نہیں ہوتا اور 14 پر ڈیوائی ہوتا ہے تو یہ والا نمبر پھر ریپیٹ ہوتا ہے تو اس سکتے ہیں کہ اس کے بعد 14 پر 120 کا ہمارے پاس جو پیکٹر آتے ہے 1 2 4 7 8 14 16 28 56 and 120 تو یہ جو سب پیکٹر یہ جو آپ کے ساتھ جو نمبر سے 12 کا پیکٹر ہے یعنی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نمبر لیتے ہے تو اس کا پیکٹر نہیں بانتا کیون کہ ان سے جو ریمینڈر ہوتا ہے وہ 0 نہیں بانتا اور ان پر اگر یہ آپ ڈیوائیڈ کرتے ہے تو complete ڈیوائیڈ کر دیتے ہے 112 کو اور جو ریمینڈر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 0 ہوتا ہے ٹھیک چونہو یہ اس کو کرتے ہیں اس طرح 154 آپ کو پاتا ہے کہ ایک تو اس نمبر ہے کیونکہ کسی بھی میں نے کل والی لیکچر میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایک نمبر ہے جو ہر کسی نمبر کا فیکٹر ہے سیمپل ایک کو اگر ہم اس نمبر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہے تو یہ سے یعنی 154 کو اگر آپ سے ملٹیپلائی کر دیتے تو یہ نمبر آتا ہے اب کیا یہ 2 پر ڈیوائی ہوتا ہے تو 2 پر ڈیوائی ہوتا ہے تو 7 2 نیچ 14 اگر 2 کو 77 سے ملٹیپلائی کر دیتے تو ہمارے پاس 140 بن جاتا ہے کیا یہ 3 پر چار پر دیکھتے ہے تو 4 3 12 3 4 34 یہ پر ڈیوائی بھی نہیں ہوتا اسی طرح 5 پر ڈیوائی نہیں ہوتا 6 12 3 24 24 7 7 24 7 24 7 24 24 24 بن جائے ٹھیک یعنی سیمپل سات کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کرتے تو 7 24 15 24 تو ان میں ایک حضاب یہ یہاں پر آئے گا یہ پہلے لکھا جائے گا یہ 14 بن جائے گا پھر 7 24 24 24 24 24 کرسکتے کیسے سات دونی چودہ ان سے ایک آتا پھر چار اور سات دونی چودہ اور اس کا ریمنڈر ہمارے پاس 0 بن جاتے اس نے میں کہ سکتے ہو لیکن میں ڈارک کرتا ہوں کیونکہ اسی طرح طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح میں نے اسے اگزمپل میں کیا ہے اسی طرح آٹ پر آگر دیکھ رہے تو آٹ 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 اور میں سے جو یہ آئی گا 74 تو یہ آٹ پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ سات نو بات تر آتے پھر اسی طرح نو پر دیکھتے ہے نو ایک نو چیک نو بلکل نو آئی آٹ ٹھیک نو نم دونے میں اٹھ نو ست آی چھو نو چھو نو چھو نو ست نم تری آٹ پر بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اسی طرح پر بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر پور ہے دیکھتے تو ہمارے پاس پر ٹھو ٹھو چلو دیکھتے کیسے ہے اسی طرح پیپٹین سے اگر گیارہ کو مائنس کیا جائے تو ہمارے پاس پور بن جاتا ہے اور نیچ آئے گا اور گیارہ کو ہم پور سے ملٹی پور ہم ہم ڈیوائیڈ کتے تو 12 بن جاتا ہے اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ جاتا اس طرح اگر ہم ڈیوائیڈ کتے تو ہمارے پاس چیتیس بن جاتا ہے جو ہمارے پاس ڈیوائیڈ رہتا اس لئے یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اس تیرہ 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 دو یا پر چھو بھی تیرہ پر ڈیوائیڈ نیو تیر چاو در تو یہ پھر ریپیٹ ہوتا ہے تو یہ سی سی پر ہم یا سی لگ سی جو لارج سپیکٹر ہوتا ہے وہی خود کا نمبر ہوتا ہے چلو ایک فیفٹی ایٹ کو کر دیتے ہے وہی طریقہ ہے پھر ہم نیچرل نمبر سے سٹارٹ کرتے ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اگر ہم اس نمبر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہے تو وہی نمبر آتا ہے تو ملٹیپلائی کر دیتے تو ہمارے پاس اٹھاون بن جاتے ہے یہ تری پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو ہم ایٹ کر دیتے ایٹ پھر ایٹ پھر تر تر تین پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا چار پھر دیکھتے چار چار ایک پر آئے اٹھارہ چار 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 سول تو چار پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا پانچ پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر آٹھ ہے اس لئے یہ پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا سکس کے لئے یہ رول ہے سکس کے دس چکے ساٹھ نو چکے چوون دس سات 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 اونچہ آٹ سات چپن آٹ پر سات پر بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا اس تار آٹ پھر اگر ہم دیکھتے تو 48 47 85 8 پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 9 پھر دیکھیں 9 چکے چوون 9 پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 11 پھر دیکھتے 11 پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 11 55 12 12 24 12 25 60 13 پھر ڈیوائیڈ 42 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ 14 پھر چلو دیکھتے ہی لیکن 14 پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 14 28 28 28 4 4 4 4 4 5 5 5 6 اس طرح 15 پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 16 کے لیے 16 سے آرت 40 16 پھر ڈیوائیڈ 17 17 17 پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا چلو 18 پھر دیکھتے تو 18 کے لیے رول یہ 18 36 and 36 18 پھر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا 19 چلو 19 پھر دیکھتے 19 پھر 122 23 اس طرح 29 بن جاتا ہے 29 سنپل ہم کہہ سکتے کہ اس کا یہ فیکٹر ہے آپ دیکھیں تو شارٹ کٹ میں ہمارے پاس 58 ہے اس کا ورال ہمارے پاس فیکٹر 1 2 29 58 یہ چار ہمارے پاس ایسے نمبر ہے یعنی ہم کہہ سکتے کہ یہ فیکٹر ہے کیونکہ یہ 58 کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور جو ریمینڈر ہوتا ہے ہمارے پاس 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اگزمپل یعنی کچھ کوئیسٹن ایک ساتھ نمبر 1 کوئیسٹ 1 کا اس کے بعد ہم جو تڑوال لیکچر ہے اس پر ہم انشاءاللہ ملٹیپل کو ڈیسکس کرتے ہیں اور اس پر ہم کچھ کوئیسٹن کریں گے جو لوگ اس چینل پر نئے چین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اتنے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تینکیو